محمد علی بھائی بھول رہے ہیں ماشاءاللہ 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 آپ تو ناشریف خوبصورت لہجہ میں پڑھتے ہیں اللہ کا شکریہ لوگ بہت قریب سے آپ کو سنتے بھی ہیں اور آپ کے الحمدللہ فالور بھی بہت جادہ تعداد میں ہیں لیکن آپ جو حضور کے فالور ہیں ہماری کیا اوقات حضور کے صدقے ہی میں لیکن آپ کے لوگ کے ذہن میں بہت غلط خیالات جنم لے رہے ہیں کہ آپ نشانہ نسیمیہ کو بہت جادہ آپ نشانہ بناتے ہیں توکچر کرتے ہیں تو اگر اگر آپ کو محفوظ کر لیں تو بہتر ہوگا حفاظت تو خیر پروردگار فرمانے مالا ہے آپ کا نام جان سکتا ہوں جی میں نام غلام حیدر حضوری مزوائی مو غلام حیدر مزوائی دیکھیں ایسا ہے میری حاضری اریسا میں دوہزار اٹھارہ میں ہوئی ہے پہلی بار اُرس مجاہد ملت کے موقع پر جی اور وہی سے الحمدللہ رب العالمین میں اریسا آتا رہا جاتا رہا اور رہی بات نسیمی حضرات کی تو کئی بار میری شرکت نسیمیوں کے پروگرام میں بھی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے بھدرک کے بھوئیاں محلے میں اور کہاں کہاں مطلب جگہ کا نام تو یاد نہیں ہے لیکن وہ بھوئیاں محلے کا نام اس لئے لے رہا ہوں کہ وہ ذرا خاص پروگرام تھا میرا اور وہاں کچھ میرے زیادہ ہی میرے عزیز لوگ تھے جو میرے قریبی تھے تو ان کے پروگرام میں تو بار میری حاضری ہوں اور جو نسیمی والا میٹر تھا تو چونکہ میں اتر پردیش براہ شریف کہوں تو مجھے کچھ بہت زیادہ جانکاری تو تھی نہیں چونکہ میری تعلیم مدرسے کے تھی اور مدرسے سے فراغت کے بعد فوراں میں اسٹیج پہ آ گیا تو یہ ساری چیزیں تو نساب میں تاخل نہیں تھی کہ مجھے پتا ہوگا پہلے سے یہاں آنے کے بعد جو جو چیزیں بتائی گئیں وہ مجھے پتا تھی اور یہ بتایا گیا کہ حضور تاجو شریعہ سرکار کا فتوہ ہے تو ظاہر ہے کہ جماعت اہل سنت اور مسلک عالی حضرت کا ماننے والا کوئی بھی بندہ اس وقت اپنی جبین عقیدت فوراں خم کر دیتا ہے جب تاجو شریعہ کا نام آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب جیسا جیسا مجھے بتایا گیا تھا ویسا ویسا میری جانکاری میں تھا نہ میں نے کبھی کوئی تحریر بابت میں پڑھی تھی اور نہ ہی میں نے کوئی ایسی جانکاری میرے پاس تھی جو میں بیان کر سکوں اس طرح سے اب رہی بات میرے تعلق سے جو آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے کبھی اس طرح کا کوئی جملہ استعمال نہیں کیا ہے نہ کہیں میں نے کبھی کوئی شیر پڑھا ہے ابھی کچھ دنوں پہلے میں دھان نگر شریف آیا تھا اور اس میں ایک شیر میں نے پڑھا تھا جو شیر میں نے غلط پڑھا ہی تھا یہ بات صحیح ہے اس کی غلطی کا احساس مجھے تب ہوا جب میں وہاں سے نکلا پروگرام پڑھ کے تو میرے پاس فون آئے اور اس کے بعد پھر پوریسہ میں حبیبی اور نسیمی کا جو اختلاف تھا اس کو زیادہ ہی مطلب ہوا لگی اور ماحول زیادہ گرم ہوا تو میں نے لوگوں سے معلوم کیا اور اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نسیم شرکار نے اپنی ان ساری چیزوں سے اور ابھی کچھ دنوں پہلے شوشل میڈیا پر میں نے وہ ایک آپ کے یہاں کا یوٹیوب ہے چینل نسیمی ورلڈ کر کے اس پر میں نے ویڈیوز دیکھیں کوئی وہ شرعی فیصلہ یا شرعی عدالت کر کے کوئی یہ پروگرام ہوا تھا کانفرنس ہوئی ہوئی تھی جس میں حضرت اللہ مفتی مطیور رحمان صاحب طبعہ اور سید آل رسول صاحب طبعہ جو بھدرک کے ہیں اور بہت سارے مطلب ایسے اشخاص جو مسلکِ آلہ حضرت کے علم بردار ہیں اور کمار رضا کے شہداد عمر رضا صاحب بھی تھے اچھا وہ بھی آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ بہرحال اس میں حضرت مولانا قاسم حبیدی صاحب قبلہ شاید بھی تھے نا مفتی قاسم صاحب مفتی قاسم صاحب مفتی قاسم صاحب تو ان سارے لوگوں نے وہ ایک پرچہ کوئی تھا کوئی فتوہ تھا وہ پڑھ کے سنایا بھی میں نے اس کی پوری ویڈیوز دیکھی تو مجھے پتا چلا کہ واقعی سرکار نصیم سرکار جو تھے وہ صحیح تھے اور انہوں نے اپنی جو چیزیں تھی ان سے انکار بھی کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرا فیصلہ میرا غوث فرمائے گا یہ سب علزہ مجھ پر غلط ہیں صبر کرو میرا غوث فیصلہ کرے گا جی 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 تو اب اس طرح کی باتیں ہو گئیں تو اب ظاہر ہے کہ میرا وہ پڑھنا شیر غلط تھا اور میں بھائی دیکھو مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد مجھے حضور کو اپنا چہرہ دکھانا ہے تو میں سعداد کا گستاخ ہو کے نہیں مرنا چاہتا ہوں سیدھی سی بات یہ ہے چونکہ کوئی میرے کام نہیں آئے گا اور کوئی ایک سید میری بات میری بات سن لیجئے کوئی ایک سید حضور کے خاندان کا کوئی غلام بھی اگر میرے خلاف کھڑا ہو جائے گا میدان محشر میں تو کوئی مجھے نہیں بچا پائے گا اور کوئی ایک حضور کے خاندان کا ایک بندہ کوئی کھڑا ہو کر کے اور میری تائز کر دے گا تو پھر مجھے جنت میں جانے سے بھی کوئی نہیں روپ پائے گا تو میں اللہ و رسول کی رضا کے لیے میں یہ جانتا ہوں کہ دیکھو بھئی اختلاف کو ہوا نہیں دینی چاہیے اور اپنی کسی غلطی کا احساس بھی کرنا چاہیے مومن کی شان ہے یہ اور اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو میں نے وہ شیر تو بہرحال غلط پڑا تھا اور میں آپ یہ کہیں کہ میں اس سے رجوع بھی کرتا ہوں مجھے ایسا شیر نہیں پڑنا چاہیے تھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردکار سارے جماعتہ اعلی سنت کے لوگوں کو ملا کے رکھے ایک کر کے رکھے چونکہ ہم لوگ کوئی دیووندی اور وہاں بھی نہیں ہے سارے مسئلہ کے علیہ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں اور نعرہ لگانے کے بات بھی اگر ہم ایسی باتیں کریں گے اس طرح کی اختلاف کو ہوا دیں گے تو پھر ہمارے تو کہیں کہ نہیں رہیں گے کوئی دروازہ نہیں کھلا رہے گا جی جی اور دوسرے میں ارزے کر دوں بہت بہت شکریہ آپ نے فون کیا مجھے اور اس طرح کی بات میں بہت دنوں سے دوسرے باتیں ارزے کر دوں کہ نصیم سرکار کی شخصیت کا اندازہ بھی اس سے لگائیں ان کے سر پہ لمبے لمبے بال ضرور تھے جی جی پھر یہ بھی مجاہدین ملت ان کے ہاتھ پہنچ چمتے تھے اور مجاہدین ملت کے ساتھ مجاہدین ملت کے مجاہدین ملت کے پاس اگر کوئی مورید ہونے کے لئے آتے ہیں تو مجاہدین ملت کہتے کہ شاہ صاحب سے مورید ہو اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لئے حکوم دیتے ہیں اور یہ معاملہ ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ مولانا عالی رسول صاحب کو پورے وڑی سوالے کہہ دیتے ہیں انہوں نے اس پر اتنے کو لگایا جب وہ خود نصیم سرکار سے مل کر صلاح کر لیے تو پھر وہ لوگ جن پر الزام لگا رہے ہیں تو ان کے لئے تاخیر کیوں ہو رہی اس معاملے میں خیر اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ مسئلک کا درد رکھتے ہوئے آپ نے اپنا معاملہ ساب کر لیا اور میں آپ کو کہہ دوں پورے وڑی سوالے نصیمی نحبی تو پانچ لاکے قریب ہیں سمجھے اور مجموعی طور سے ان کے سروے کہ جائیں یہ آٹھ لاکے قریب نکلیں گے اور یہ سب کے سب مسئلک حالت کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں اور یہ سب کے سب آلہت کے موقع کے سائد میں رہتے ہیں اور ایسوں کو اگر ہم مسئلک حالت کے باغی کہتے ہوئے دور کر دیں اور ایک کل چل کر اعلان کر دیں ہم آلہت کو نہیں مانتے اب ان کا کیا کر لیں گے اس کے ذمہ دار کون ہوگا جماعت کا ایک بڑا نقصان ہوگا آج جس طرح ایک مداری مداریوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کے اپنا کو الگ کر لیا آج جو ہزاروں گمراہیوں میں گمراہی والا کام کر رہے ہیں آپ ان کا کیا کر لیتے ہیں صحیح بات ہے جب سارے ایک ہی جھنڈے کے تلے ہیں نعرہ لگانے والے لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہیے اور ہمارے جو بڑے حضرات علماء کرام ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی جو یہ فیصلہ میں نے دیکھا اس بات پر ہے کہ ہم نے اکابیر کو دعوت دی اکابیروں میں سے بعض نے شرکت نہیں کی شریک ہونے والوں پر جو ہے جبرن رجوع رجوع کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے خیر اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں آپ کی باتوں کو ریکارڈ کر کے میں وائرل کر دوں جی جی کر دی دی کوئی اچھی بات دی دی جزاک اللہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہاں ٹھیک اسلام علیکم علیکم